میرا شوہر مجھ سے روز لڑائی کرتا تھا اور مجھے مارتا بھی تھا اور میں زندگی سے مکمل طور پر تنگا چکی تھی پھر اچانک سے وہ میری زندگی میں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اس نے مجھے عزت دی مجھے پیار دیا مجھے یہ احساس دلائیا کہ میں بھی انسان ہوں مجھے پتہ تھا کہ یہ غلط ہے کیونکہ میں شادی شدہ ہوں میرا بچہ بھی ہے اور پھر بھی مجھے اس سے محبت ہو گئی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اسے ملنے چلی گئی تو اس لڑکے سے مجھے وہ پیار اور سکون ملا جس پیار کے لیے جس عزت کے لیے میں برسوں سے ترس گئی تھی اس کی محبت میں پتہ بھی نہیں چلا کے کہ ایسے پانچ سال گزر گئے ان پانچ سالوں میں میں ہر رشتہ پیچھے چھوڑ کر آ گئی تھی میری زندگی میں بس وہ ہی وہ تھا پھر میری نوکری دبائی ہو گئی تو آخر کار مجھے جانا پڑا دبائی جانے کی وجہ بھی وہ ہی تھا کہ پیسہ کما کر گھر لینا اور شادی کرنا دبائی سے جب میں چھٹی پر آئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ لڑکا اور لڑکیوں کے چکروں میں بھی ہے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور جب میں نے اسے یہ پوچھا تو وہ مجھ سے لڑائی کرنے لگا گالی کلوش دینے لگا اور مجھے بد کردار بھونے لگا اس جن مجھے ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جو عورت اپنا گھر چھوڑ کر اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور مرد کے پاس جاتی ہے تو وہ مرد اسے بد کردار ہی جانتا ہے وہ مرد عزت دیتا نہیں بلکہ عزت اتارتا ہے اور اس نے مجھے بد کردار بول کر سچھی بولا مجھ پر اس کی بات بہت اثر کر گئی اور میں نے اس سے وہ ہر تعلق ہمیشہ کے لئے قتم کر دیا آج میں اپنی غلطیاں سوچتی ہوں تو کلے جہاں مو کو آتا ہے موسیقی